بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ اپنا کرم اور فضل ہم سب پر بنائے رکھے تو فرینڈز میں آپ کے ساتھ آج بہت ہی مزے دار چنہ پلاو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو گھر کے بہت ہی سادہ مثالوں کے ساتھ اور کم مثالوں کے ساتھ بن کر تیار ہوگی اور بہت ہی زبردست ہی ریسپی تیار ہوگی تو چلیے شروع کر لیتے ہیں چنہ پلاو تو چنہ پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے برطن میں ایک بڑا چمچ گوکنگ آئل کا ڈالنا ہے فلیم اس وقت میڈیم ٹو ہائی ہے اور آئل گرم ہو گیا اب اس میں ڈال دینی ہے دس سے بارہ کالی میرچیں پانچ لونگ ڈال دینے ہیں اور اب اس میں ڈال دینے ہیں ایک بادیان کا پھول دارچینی کا ٹکڑا چھوٹا سا جائفل جاواتری تھوڑی سی ڈال دینے ہیں اور دو سبز الائچی ایک بڑی الائچی ڈالنی ہے اس میں اور اب اس میں ڈالنا ہے ایک تیز پاک اور اس کے بعد اس میں ایک چمچ زیرہ ڈال دینے ہیں اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی ان کو چند سیکنڈ کے لیے فرائی کر لینا ہے اچھے سے تو جیسے ہی زیرہ بھننے کی خوشبو آرنے لگے تو اس میں ایک بڑی کٹا ہوا پیاز شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر لائٹ گولڈن کر لینا ہے چمچ مجھ سلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ تمام پیازوں پر ایک جیسا ہی کلر آئے تو یہ دیکھئے پیاز لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں تو اب اس میں شامل کر دینا ہے ایک لارڈ سائز کا بڑی کٹا ہوا ترماتر اور اس کو بھی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی پکانا ہے تاکہ ٹماتر اچھے سے نرم ہو جائے اور یہ دیکھئے کہ ٹماتر اب اچھے سے نرم ہو چکا ہے اور اب اس میں شامل کر دینی ہے دو سے تین ہری میرچوں کا پیسٹ اور اس کے ساتھ بھی ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے پکانا ہے تو چمچ منسلسل ہلاتے ہوئے اس کو پکاتے رہنا ہے اور اب اس میں شامل کرنا ہے لیس انادرک کا پیسٹ یہ ایک چمچ ہے اور اس کے ساتھ بھی چند سیکنڈز کے لیے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور اب اس میں شامل کرنا ہے ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ حلدی اس کے ساتھ اس کو پکانا ہے مثالے کو بھون لینا ہے اس میں صرف نمک اور حلدی ڈالا ہے اور سرخ مچ وغیرہ کچھ پی اور مثالے نہیں جانے اس میں اور اس میں اب جائیں گی دو سے تین ہری میچے کٹی ہوئی اور ہری میچوں کا پیسٹ بھی ڈالا تھا تو بس اسی سے بہت ہی مزیدار چنہ پلاو بن کر تیار ہو جانا ہے اور اب اس میں ڈالنا ہے ایک کٹوری پھینٹا ہوا دہی اور اس کے ساتھ مزید مثالے کو بھون لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے مثالے کی بھونائی جتنی اچھی ہوگی ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا پلاو کا تو مثالہ بھوت اچھے سے بھون لیا اب اس میں ابلے ہوئے چنے ڈال دینا ہے ایک کٹوری ان کو نمک ڈال کے اُبال لیا تھا اور اس کے ساتھ مثالے کو بھون لینا ہے اچھے سے یہ دو کپ چاولوں کی ریسپی شیئر کرنی ہوں میں آپ کے ساتھ اگر آپ زیادہ مقدار میں رائس لے رہے ہیں تو مثالوں کی اور ہر چیز کی مقدار آپ پڑھا لیں اچھا اب اس میں ہوم میٹ تھوڑا سا اچھار شامل کر دینا ہے اس سے فلیور بہت زبردست ہو جاتا ہے چنہ پلاو کا بلکل دیکھ جیسا زائیکہ یا یوں کہہ لیں کہ یہ بریانی سے بھی بڑھ کر بنے گا اور اب اس میں ایک چمچ املی کو دھو کے ڈال دیا ہے وہ چٹ پٹا سا زبردست سا چنہ پلاو بنے گا اسی دوران اگر آپ چینل پرنے ہیں تو میرے چینل کو کائنڈی سبسکرائب کر لیں اور مسالہ بھننے کے بعد چنے جس پانی میں ابالے تھے وہی پانی اس میں شامل کرنا ہے چاول سے دگنی مقدار میں تو اس میں پانی شامل کر دیا اب یہ ٹرائس ایک گھنٹہ پہلے بھی گوئے تھے اب اس میں یہ شامل کر دینے ہیں اور یہ ہلکا سا اس کو مکس کر دیا اور اب اس کو کور کر دیا ہے پانی میں جیسے ہی بابلز بننے لگ گئے ہیں تو اب اس کے اوپر آدھا چمچ گرمی سالہ پاورڈر ڈال دینا ہے ہلکے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ رائس ٹوٹےنا بس ہلکا سے اس کو اس طریقے سے مکس کر دیا ہے اور اب کر دینا ہے فلیم لو اور اس کو کور کر کے پکا لینا ہے تقریباً دس منٹ تو دس منٹ کے بعد بہت ہی زبردست خوشبودار مزیدار سا چنہ پلاو بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ